اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے تمہارے لئے امتیاز پیدا کر دے گا فرکان کا ایک مطلب یہ کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر نور پیدا کر دے گا اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے تر تر شریح اس کی کہ جب تم اللہ کا خوف رکھو گے تو تم خود بخود لوگوں سے نمائیں ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نمائندہ حیثیت کر دے گا تمہاری ایسی کہ لوگوں کو اتمنان ہو جائے گا کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہارے گناہ خدا معاف کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے متقی ہونے کے بوجود تم سے گناہ ہوتے رہیں گے اور اللہ معاف بھی کرتا رہے گا اس لیے عمر بھر گناہ آدمی سے ہوتے ہی ہیں بس اللہ کی طرف سے معافی ہوتی رہنی چاہیے وہ یہ ہوتا رہے بس ٹھیک ہے تقویٰ اپنی طرف سے اختیار کرتا رہے اللہ نے فرمایا ہے وہ معاف بھی کرتا رہے ہشر تک یا رب تفیل خادمانے میں فروش ہم ہشر تک یا رب تفیل خادمانے میں فروش یہ جو شراب بیچتا ہے خدایا اس کے نوکر چاہ کر ان کے صدقے میں قیامت تک ایک بات کر ایک درے توبہ کھلا رکھ ایک دکانے میں فروش ایک توبہ کا دروازہ کھلا رہے ایک اس کی دکان کھلی لے تو تقویٰ اللہ نے فرمایا اس کو اختیار کرو وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا معاف بھی کر دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَزِيمِ اور اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے گناہوں سے ان چیزوں سے سب سے زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا ایسا فضل کرے گا کہ دیکھو تسلی رکھو یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے بدر میں جو تمہاری طبعی چیزیں تھیں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ پیش آیا ہیں اگر کوئی قصور ہے بھی تو اللہ کی طرف سے معافی ہوگی